بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں لیکچر نمبر ٹو کا لیکچر نائن ہے جو کہ کومیرشل پریپیریشن آف سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ بائی دیا فریم سیل یعنی کہ تجارتی پیمانے پر سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کی تیاری دیا فریم سیل یا نیلسن سیل سے سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو ہم کاسٹک سوڈا بھی کہتے ہیں تو اگر کاسٹک سوڈا کہا جائے یا سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کہا رہے ایک ہی چیز ہے ڈیا فریم سیل کو نیلسن سیل بھی کہتے ہیں سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ is manufactured on large scale by the electrolysis of aqueous solution of common sard in ڈیا فریم سیل سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کو manufacture تیار کیا جاتا ہے بڑے پیمانے پر aqueous solution of common sard جو نمک ہم کھاتے ہیں اس کے aqueous solution سے یعنی جو پانی میں solution ہوتا ہے نمک کا اس میں سے current pass کرنے سے کاسٹک سوڈا اصل ہوتا ہے ہمیں اور یہ کام ڈیا فریم سیل میں کیا جاتا ہے ڈیا فریم سیل کی ڈیاگرام آپ کے سامنے ہیں یہ ڈیاگرام ڈیا فریم سیل کی construction and working of سیل اس کی سیل کی تعمیر کیسے سیل بنا ہوا ہوتا ہے سیل کی برکنگ کیا ہوتی ہے سیل میڈ آف سیل ٹینک یہ جو باہر بلیک کلائن آوٹ لائن بری ہوئی ہے یہ سیل ٹینک ہے ان او بلانگ پرفوریٹڈ سیل ویسل لائنڈ انسائید ایس بیسٹاس ڈیا فریم سر ویس کیتھوڈ او بلانگ کا مطلب ہوتا ہے یہ اس طرح سے جو مطلب ہے بیزوی یہ بیزوی سا دیکھیں بنا ہوا ہے یہ سیل کا جو ہوتا ہے او بلانگ پرفوریٹڈ کہتے ہیں سراخ دا نیچے دیکھیں یہاں پر سراخ بنے ہوئے ہیں نیچے یہاں پر لائنڈ انسائید ایس بیسٹاس ڈیا فریم اس کے اندر یہاں پر یہ جو سراخ ہیں سراخوں کی اوپر ایس بیسٹاس کی میٹ رکھی جاتی ہے یہ کیتھوڑ کا کام کرتا ہے سٹیل جو ہے یہ سٹیل جو ہوتی ہے یہ کیتھوڑ کا کام کرتی ہے پروائیٹڈ ویس کونسٹن لیول ڈیوائیس کیپ ڈی لیول پیسل فیلڈ ویس پیسیفائیڈ لیول برائن اس کے اندر ایک لیول ڈیوائیس ہوتا ہے جو کہ برائن کو برائن کہتے ہیں کنسٹریٹڈ سلوشن آپ سوڈیم کو رائیٹ یعنی جو کنسٹریٹڈ سلوشن ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ نمک ہوتا پانی کے اندر اس سلوشن کو برائن کہتے ہیں تو برائن کے سلوشن سے اس کو لیول جو ہوتا ہے خاص لیول تک رکھا جاتا ہے لیول کو کونسٹ رکھا جاتا ہے ایک ڈیوائیس کے ذریعے برائن سلوشن کے لیول کو ایک کونسٹ لیول پر رکھا جاتا ہے برائن ایک ڈیوائیس کے ذریعے ایک گریفائیٹ انوڈ is held within the u shape ڈیا فریم and it is dip into the salt solution گریفائیٹ کا انوڈ ہے یہ والا درمیان میں دیکھیں گریفائیٹ انوڈ ہے یہ u shape چہو ہوتا ہے ڈیا فریم کے اندر اس کے اندر ہوتا ہے u shape ڈیا فریم کے اندر اور یہ salt solution کے اندر ڈیپ ہوتا ہے سلوشن کے اندر ڈیپ اگریفائیٹ the steam is blown during the process which keep the electrolyte warm باب جو ہوتی ہے وہ پھینکی جاتی ہے اس کے پر آسس میں باب جو ہے گزاری جاتی ہے سٹیم گزاری جاتی ہے تاکہ جو electrolyte ہے یہاں پر solution جو ہے وہ گرم رہے and helps to keep the perforation clear اور جو perforation سراخ ہیں وہ صاف رہیں ان میں سے جو ہے وہ product جو ہے وہ نیچے آتا رہے ہمارے پاس یہ نہ ہو کہ پر سراخ بند ہو جائیں اس نمک کی وجہ سے اور جو ہے یہ product ہمیں نہ ملے وہ اوپر ہی product رکھ جائے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہوگا سارا product ضائع ہو جائے گا the chlorine release at the anode rises into the doom at the top جو chlorine produce ہوتی ہے وہ یہاں پہ دیکھیں انوڈ کے اوپر chlorine produce ہوتی ہے یہ rise کرتی ہے ڈوم میں top پر اور یہاں سے یہ علاقہ دی جاتی ہے while hydrogen release add the cathode escape through a pipe یہاں سے hydrogen gas ادھر سے یہ cathode ہے یہاں پر hydrogen produce ہوتی ہے water کی ڈریکشن سے اور یہاں پر دیکھیں یہاں سے جو نگلتی ہے hydrogen gas اور وہ اس کو لگ کر دیا جاتا ہے solution of sodium hydroxide slowly percolates into catch basin solution جو ہوتا ہے sodium hydroxide کا وہ تپکتا ہے percolate کا مطلب ہے تپکنا یہ نیچے دیکھیں کتھرے تپک رہے ہیں sodium hydroxide کے solution کے into catch basin یہ ایک 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 بیسن بنا ہوا ہے بیگر سے رکھا ہوا ہے اس نے نیچے یہ ایک 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 بیسن بنا ہوا اس کے اندارہ تپکتا ہے تو یہاں پر جو product بنے گا اوپر جب reaction ہوگا جب ہم سٹارٹ کریں گے اس سل کو تو جو reaction ہوگا جو product بنے گا product جو ہوگا وہ نیچے آ جائے گا percolate کرے گا تپکتا ہوا پانی کے ساں نیچے آ جائے گا the figure 2.6B یہ نیچے والی figure کی باز کرے 2.6B ہے show the simplified version simplified version of the cell 2.2B 2.6 2.2B 3.6B ہے simplified version of the cell in order to understand the purpose of diafram 7.6B ہے 10.7B ہے 10.9B ہے 10.9B ہے projected 10.9 فالونگ ری ایکشن جب الیکٹراثیز ہو جاتی ہے تو قلین فارج ہوتی ہے انوٹ سے فالونگ ری ایکشن سے کوئلین گیس ھوکلائی ڈینس سے رکان لاز کرتے ہیں دو الیکٹران پڑیوس ہوتی ہیں یہاں پر ایٹ اینروڈ کمپارٹمنڈ انوٹ کمپارٹمنڈ میں کوئلین گیس پڑیوس ہوتی ہے اور یہ جو ہیں وہ وفی اوپر چلی جاتی ہے ایہر کی menghaz جائیں 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 باستی ریڈکشن آم وارٹر مالیکیور جو الیکٹان اوپر لاس ہوئے تھے وہ آمک گین کرتے ہیں اور یہ ہائیڈر آکسائڈ ان بناتے ہیں اور ہیڈروجن گیس بناتے ہیں اب دیکھیں وارٹر سے ہائیڈروجن آئین ریمو ہو گئے ہائیڈروجن آئین بانچ گئے اور جو نمک تھا سوڈیم کوریڈ اسے کورین گیس ریمو ہو گئی سوڈیم آئین بانچ گئے سوڈیم اور اوہ اچان میل کر چوئے ہیں وہ سوڈیم ہیڈروجن بنا دیتے ہیں ریزرٹ کیا نکلتا ہے تو یہ اوپر ریزرٹ یہ ہوتا ہے برائن نوزز کولائیڈ آئین اینڈی سوڈیوشن ٹرن الکلائن سوڈ کمپارٹمنٹ برائن میں سے کولائیڈ نکل گئے سوڈ نمک میں سے کولائیڈ اور گیس کی شکل میں نکل گئے یہاں بلدیشن اوپر اور سلوشن جو ہوتا ہے وہ ہائیڈ اس میں ہیڈروجن پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ الکلائن ہو جاتا ہے کیسوڈ کمپارٹمنٹ میں پرابلم کیا مسائل پیش آتے ہیں جب وہ ہم یہ پراسس کرتے ہیں کراسٹک سوڈا سوڈیم ہیڈروجن سوڈ تیار کرنے کا دو پرابلم ہوتے ہیں نمبر ون کورین پروڈیوس کین ری ایکٹ ویڈ ہائیڈروجن آئین جو کورین پیدا ہوتی ہے وہ ہائیڈروجن آئین سے ری ایشن کر سکتی ہے جو ہائیڈروجن آئین میں پروڈیوس ہوئے ہیں ہاں پر یہ والے ان سے ری ایشن کرے گی کورین گیس یہاں پر دیکھیں ری ایشن ہو رہا ہے اس سے ہائیڈروجن آئین کولورائیڈ آئین اور واٹر مالیکل بان جائیں گے تو یہ کورین جو ہوگی وہ ہائیڈروجن آئین سے جا کر کے ہائیڈروجن آئین کو غیر کر دے گی امان پروڈک کام ہو جائے گا نمبر ٹو تھی ہائیڈروجن آئین میں بھی اٹریکٹڈ تور دی انوڈ اب ہائیڈروجن آئین پر بھی نیکٹیو چارج ہوتا ہے یہ نیکٹیو چارج والے آئین جو ہوں گے یہ انوڈ پر جائیں گے جہاں پر یہ ڈسچارج ہو جائیں گے اور اکسیجن گیس ریلیز کریں گے یعنی کہ انوڈ پر یہ آئین جا کے لیٹان روز کریں گے اپنے اور اکسیجن گیس میں تبیر ہو جائیں گے دی اکسیجن گیس میں کنٹیمنیٹ دی کلورین اور یہ جو اکسیجن گیس ہوگی یہ کنٹیمنیٹ خراب کر دے گی کلورین گیس کو اور اسے نہ خالص بنا دے گی اسے امپیور کر دے گی خالص نہیں رہنے دے گی کیا سلوشن تو دی پرابلم کیا ہیں کیا حل ہیں جو مسائل ان کو کیسے حل کیا جا سکتے ہیں دی فرسٹ پرابلم اس سال بائی یوزنگ ایس پیسٹ آس ڈائی فریم پہلا پرابلم ہم سال کریں گے ایس پیسٹ آس ڈائی فریم کو استعمال کر کے دس کیپ ڈی ٹو سلوشن سیپریٹ ایس پیسٹ آس چلوتی ہے ڈائی فریم جو یہاں پر دیکھیں ایس پیسٹ آس درمیان میں ایس پیسٹ آس ڈائی فریم یہ لگی ہوئی ہے یہ دو سلوشن کو الگ رکھتی ہے جو آئینٹ کی جو مومنٹ ہوتی ہے جب کرنٹ پاس ہو رہی ہوتی ہے تو ایکسٹ آس سرکٹ میں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو آئینٹ بنتے ہیں وہ موو کرتے رہتے ہیں جو آئینٹ ہوتے ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں آئینٹ رکھتے نہیں ہیں کہیں پر سیکنڈ پرابرم پہلا پرابرم ہم کیسے سال کیا ہم نے ایس پیسٹ آس ڈائی فریم کی تاکہ دو یوز کی تاکہ جو ہوں دو سلوشن سیپریٹ رہے ہیں دوسرا کیسے ہم سال کریں گے سیکنڈ پرابرم مصار کیپنگ ڈی لیول اپ برائنٹ کمپارٹمنٹ سلائٹلی ہائر تو اینوڈ والا جو کمپارٹمنٹ ہے اس میں ہم جو سلائٹلی ہائر رکھیں گے لیول کو اور جس کی بھی ڈیریکشن نتیجے میں جب چونکہ اینوڈ کا لیول ہائی ہے تو لیکوڈ جو کا کی طرف موک ہے یہ بھی آپ کو ڈائیگرام میں دکھاتا ہوں یہ ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ کو بھی دس انٹی پاسبیلٹی اف ہیڈر اوکسائڈرن ٹو ریجی اینوڈ نتیجے میں ہیڈر اوکسائڈرن جو ہے انوڈ کی طرفی جاتے وہ فلو کرتے ہوئے وہ کیچ بیسن میں چلے جاتے ہیں اب ویڈیو میں دیکھیں کہ یہاں پر جو کیسے جو ہے ہائیڈر اوکسائڈرن موو کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کیسے دو لیول ڈیفرنٹ ہے اب اس کے یہ ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ ہم برائن سلیوشن سوڈیم ہائیڈر اور جو واٹر ہے وہ یہاں سے ایڈ کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس انوڈ کا کمپارٹمنٹ ہے یہ انوڈ گریفائٹ کا بنا ہوئے یہ انوڈ کا لیول ہے یہاں پر یہ جیسے ہائی ہے اور یہ دوسرے جو کمپارٹمنٹ کے ایس پورڈ ہے برمیان میں یہ جو ییلو کل رکھی بلائن نکی ہوئی ہے یہ ہنگی یہ ایس پر سٹاف ڈائیفرین ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انوڈ کا کمپارٹمنٹ ہے اس کا لیول ہائی ہے کہ جو کمپارٹمنٹ سے لیول لو ہے تو یہاں سے جو فلو ہوتا ہے وہاں سے پوش ہوتا ہے فلو اور یہاں سے پرڈک جو بنتا ہے وہ پرڈک جہاں سے دیموں ہو جاتا ہے جس میں ادھر آکے کلیکٹرل دیتے ہیں اس میں انوڈ پر پر رائیڈ آئین آ کر پرین گیس بناتے ہیں پرین گیس رائیڈ ہوتی ہے اور یہ جیلو کل رکھی جو اوپر بنا ہوا ہے یہاں سے جیلو کل رکھی پرین گیس پاس آؤٹ ہو جاتی ہے باہر نکل جاتی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ کیٹھوڑ ہے کیٹھوڑ کیوں پر آئیڈوجن آئین آتے ہیں اکسیجن گیس بنتی ہے ہیڈومن گیس یہاں سے باہر نکل جاتی ہے یہ لیول اوپر ہونے کی وجہ سے ہیڈرو آکسائیڈ آئین جو ہیں وہ اینوڈ والے سائٹ پر نہیں جا سکتے اگر یہ لیول اگر یہ نیچے نہ ہوتا اور جو اینوڈ کا لیول اوپر نہ ہوتا تو ایڈکٹل آئین موو کر جاتے اور وہ اکسیجن گیس بنا جاتی ہے لیکن کیونکہ یہاں پر اینوڈ کا لیول ہائی ہے کہ ایڈوڈ کا لیول دیکھیں یہ لو ہے تو یہاں سے جو ایڈاکٹمنٹ بنتے ہیں سوڈیوم آئین وہ تریول کر جاتے ہیں آگے اور کچھ کلائیڈ آئین کیوں پر موو کر جاتے ہیں ہائی لیول ہونے کی وجہ سے لیکن وہ اس میں زیادہ نہیں ہوتے کم ہی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آگے چیزے جاتے ہیں یہاں پر اور جو ہے وہ سوڈیوم پر آئیڈ کی شکل میں یہاں پر آگے کنیل جاتی ہیں موسکر یہاں سے سوڈیوم ہیڈرو اکسائیڈ سوڈیوم آئین اور ہڈاسل آئین جو ہوتی ہیں وہ یہاں سے ٹریول کرتے ہوئے جب سے باہرام جمع کر لیتے ہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں اکٹھا کر لیتے ہیں تو یہاں پر تو یہ دائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ واضح ہے ایک ایسے جو ہے وہ کام کرتا ہے تو یہ آپ نے دائیگرام اس میں ویڈیو دیکھتی تو جو سلوشن ہوتی ہیں دائیڈ فلو اور ٹرک کمپارٹمنٹ کمپارٹمنٹ سے جو سلوشن باہر آتا ہے اس میں گیارہ پرسنٹ سوڈیوم ہیڈرو اکسائیڈ سوڈیوم ہیڈرو اکسائیڈ گیارہ پرسنٹ ہوتا ہے سولہ پرسنٹ سوڈیوم بڑا نمک بھی آ جاتا ہے اس کے اندر یعنی کچھ نمک جو ہوتا ہے وہ یود نہیں ہو پاتا ہے سمار نہیں ہوتا وہ بھی باہر آ جاتا زیادہ ہوتا ہے سکھنگ پرسنٹ اس سلوشن کو آپ ایوپریشن کرتے ہیں اس میں سے جب وارٹر کو ایوپریٹ کرتے ہیں تو سوڈیوم کو رائٹ جو ہوتا ہے جو کہ لیس سالوگل ہوتا ہے اس کے ویپر بان جاتے ہیں اور وہ ویپر باہر ہو جاتے ہیں نتیجے میں سوڈیوم کو رائٹ جو اس کے کسٹل بیک جاتے ہیں اس کو فلٹر کر لیا جاتا ہے نمک کو جو پیچھے لیکوڈ بچتا ہے جس میں سے ہم نے نمک نکال لیا ہے اب اس میں پھر بھی ایک پرسنٹ نمک رہ جاتا ہے اگر آپ نے تجارتی پہ مانو پہ سوڈیم ایڈ آف سا جیسے ایک پرسنٹ جو سوڈیم کولائیڈ ہے اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہمارے پاس ہمارے پاس پرابلم پیش آتے ہیں وہ دو پرابلم ہیں یہاں پر دیکھیں دو پرابلم ہیں لیکشن بھی لکھیں گے ہاں دی پرابلم کیسے سال کرتے ہیں یہاں پر یہ یہاں تک سلوشن ٹو دی پرابلم یہ اس کا آثر ہے یہ آپ لکھیں گے شکریہ شکریہ